دوست جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کنگ سی لیون پنجاب کی ٹیم آئی پیل سے باہر ہو چکی ہے اس بار پنجاب کا پردسن بلکل بھی اچھا نہیں رہا اور انہوں نے اپنے چودہ میچوں میں سے صرف چھے میں ہی جیت درج کی جبکہ آٹھ میچوں میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا کنگ سی لیون پنجاب کے کچھ ایسے کھلاڑی رہے جنہیں پنجاب نے کافی موٹی رقم دی تھی اور ان سے کافی امید دی تھی لیکن انہوں نے پنجاب کو بلکل نراز کیا اور اس وجہ سے پنجاب کو اب انہیں ریلیج کر دینا چاہیے تو چھے لیے دوستو اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو تین ایسے ہی ویدیسی کھلاڑیوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں اب پنجاب کو ریلیج کر دینا چاہیے دوستو اگر آپ نے بھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں جیمی نیشم جیمی نیشم نیو جیلینڈ کے ایک بہتری نیو آر لاؤنڈر ہیں وہ تاور توڑ بلے باجی کرنے کے علاوہ اچھی گیند باجی بھی کر لیتے ہیں اس کے علاوہ وہ ایک جبردست فیلڈر بھی ہیں ان کی انہی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے پنجاب نے اس سیجن کی نیلاوی میں انہیں ان کی بیس پرائیز میں خرید آتا لیکن نیشم کا پردسن اس سیجن بلکل بھی اچھا نہیں رہا اس آئی پیل سیجن جیمی نیشم چار میچوں میں صرف ستر رہنی بنا پائے اور گیند باجی میں کیون دو ویکیٹ ہی لیے جیمی نیشم کو ریلیج کر کے کنگ سیلیون پنجاب کو ان کی جگہ کسی دوسرے پلیئر کو موقع دینا چاہیے سیلڈن کوٹریل آئی پیل سے پہلے ویسٹن ڈیج کی ٹیم بھارت دورے پر آئی تھی اور سیلڈن کوٹریل نے اس دورے پر اچھا پردسن کیا تھا یہی وجہ تھی کہ آئی پیل میں ان کے لیے کافی مہنگی بولی لگی اور پنجاب نے انہیں ساڑھے آٹھ کروڑ روپے کی بھاری بھرکم رکم میں سیلڈن کوٹریل کو خرید آتا لیکن وہ کافی مہنگے ثابت ہوئے کوٹریل اس سیجن چھے میچوں میں کیول چھے ویکیٹی لے پائے اور ان کا ایکونومی ریٹ بھی نو کے آس پاس رہا سیلڈن کوٹریل کے ہی ایک آور میں راہل تیوتیا نے پانچ چھکے بھی لگائے تھے اور پنجاب کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا کنگ سیلیون پنجاب کو سیلڈن کوٹریل کو ریلیج کر کے کسی اور گینباج کو اپنی ٹیم میں سامل کرنا چاہیے گلین میکسویل میکسویل سے اس آئی پیل سیجن کنگ سیلیون پنجاب کی ٹیم کو کافی امید ہے تھی لیکن انہوں نے ہر مقابلے میں نراث کیا کئی کرکیٹ ایکسپرٹ اور پورو دگج کرکیٹروں کا ماننا تھا کہ میکسویل کو پلائنگ ٹیلیون میں جگہ نہیں ملنی چاہیے لیکن پنجاب کی فرینچائجی نے انہیں لگاتار موقع دیئے اس کے باوجود وہ اچھا پردسن کرنے میں ناکام رہے اس سیجن گلین میکسویل نے بارہ میچوں میں چودہ پونٹ ستاون کی سادھارن اوسط سے صرف ایک سو دو رنی بنائے گیندباجی میں انہوں نے مہج تین ویکیٹی لیے یہاں تک کہ وہ اس آئی پیل سیجن میں ایک بھی چھککہ نہیں لگا پائے میکسویل کو جتنی رقم کنگ سیلیون پنجاب نے دی ہے اتنی رقم میں کسی دوسرے بہترین ویدیسی پلیئر کو حاصل کیا جا سکتا ہے ایسے میں میکسویل کو ریلیج کرنا زیادہ صحیح فیصلہ رہے گا